السلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے کہ یوم سیاہ کے متعلق رہنمائی کردے بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پہ یوم سیاہ کسی دکھ میں غم میں اور تکلیف میں یا کسی قوم کے حق میں جو مظلوم ہیں ان کے حق میں یہ منایا جاتا ہے اس میں اہل علم کی یہ بات ہے کہ اس دن کو یوم سیاہ کہنا پہلے تو یہ دیکھا دائے گا کہ آیا یہ درست ہے کسی دن کو یوم سیاہ کہنا یعنی یہ کہنا کہ یہ دن کالا ہے یا سیاہ جو ہے عام طور پہ ماتم اور سوک کی نشانی لی جاتی ہے تو کیا یہ درست ہے تو اس کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ اسے یوم سیاہ نہیں کہنا چاہیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تسبد دہر زمانے کو گالی نہ دی جائے کیونکہ زمانہ دن اور رات کی حرکت سے آگے چلتا ہے اور زمانہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اند دہر میں زمانہ ہوں تو کسی بھی دن کو اس طرح سے کہنا در حقیقت یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ایسا کہنا ہے لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا کسی دن کو متعین کر کے مخصوص کر کے غم منایا جا سکتا ہے تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ اسلام نے سوگ منانے کے جتنے بھی طور طریقے تھے جو اسلام سے پہلے رائج تھے ان سب کے بارے میں فرمایا کہ وہ بندہ اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے کہ جو حالت سوگ میں حالت غم میں اپنا چہرہ پیٹے اپنی سینہ کو بھی کرے اور بری بری باتیں اپنی زبان سے نکالے جاہلیت کے اقوال بولے شریعت اسلامیہ نے حد مقرر کر دی کہ اگر آپ سوگ منانا چاہتے ہیں تو فوت ہونے والوں کا آپ تین دن تک سوگ منا سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو خاتون ہے جس کا خامن فوت ہوا ہے وہ چار ماہ دس دن تک اگر وہ حالت حمل میں نہیں ہے تو وہ اپنی عدت بسر کرے گی اور اگر وہ حالت حمل میں ہے تو ڈلیوری تک اس کی عدت ہے یہ شریعت نے کچھ احکامات دیئے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کسی کے حق میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی پھر یہ بات ہے کہ یہ سارا کفار کا کلچر ہے نبی علیہ السلام سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ تم پہلی اقوام کی پیروی کروگے ان کی تباہ کروگے حتیٰ کہ اسی طرح سے ان کی تباہ کروگے جیسے جوتے کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے برابر ہوتا ہے اور اس کے جیسا ہوتا ہے اس کی مشابہ ہوتا ہے تو پہلی اقوام کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ مدر ڈے فادر ڈے اور اسی طریقے سے کہیں پر کوئی غم ہے تو اس کے لئے کوئی دن منانا تو یہ پہلی جو ہمارے ہاں مغربی اقوام ہیں مغربی تہذیب ہے یہ ہمارے ہاں اسلام نے اس تہذیب کو اپنایا نہیں ہے اور اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے اگر ہم ان کے حق میں کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں میں کنوت نازلہ کا احتمام کریں اور جہاد کو فروغ دیں اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں امید ہے کہ ہم نے اس بات کو باضح کر دیا ہوگا اور بعض اہل علم کا ایک موقف اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو دین سمجھ کر نہیں منایا جاتا بلکہ یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے تو بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں میں ہی اسلامی تہذیب کو اپنانا چاہیے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا پر